ماشاءاللہ کسی نے کوئی فوس کیا جی نہیں اینی فوس مالی یا طاقت کا کچھ نہیں آپ اپنے مرضی سے کرنا چاہتے جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے جی ہاں آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے جرور انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ واشدو واشدو انہ انہ محمدن ابدہ ورسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اللہ پہ جلائے خیر دے اللہ آپ کے بہنے تو قبول فرمائے اور یہ جو نو مسلم ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیس کے لئے بھی دعا کیجئے آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی لئے میں آپ سے فرما داؤں کہ آپ میرے لئے بھی دعا کرنا ہے انشاءاللہ جی سکریہ مائک نمبر تین کے اندر خاتون میں کوئی نوان مسلم ہوں تو سوال کیجئے اسلام والیکم میں اکرہ انگلی سکول دھاپوڑی پونے سے ہوں وہ ایک اسلامیک سکول ہے میں وہاں سات سال سے پڑھا رہی ہوں as a teacher سب مسلمان بچے پلس اس میں کرسٹینٹیب ہے ہندو ہے سب ٹائپ کے بچے وہاں پڑھ رہے اس میں ایک خاص بات مسلمان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگ میں اتنی تو انسانیاں تھے کہ انہوں نے کبھی بھیدباؤ نہیں کیے آج وہ سلم ایریہ ہے لیکن وہ سلم ایریہ ہوتے ہوئے بھی کچھ میمبر سب مسلمان ہیں لیکن وہ لوگ جتنا آدرباؤ سے سمان دونوں لوگوں کو دے رہے اس کے لئے میں وہ تحریف کرنا چاہتی ہوں وہ بات ٹھیک ہے لیکن سر آپ کے لئے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے فالوور سے آج وہ دکھ کر آ رہا ہے جو فالوور سے تو آپ پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹی وی چینل سے آپ کے باتیں ہمارے تک پہوچ رہیے تو آپ پلیس ہمارے لیے صحیح نیوز چینل کا بندوبست کریے وہ بھی پلیس سر ایک منٹ ایوانٹ ون منٹ مور بہت دین سے لائن لگا کر بہت سوال تھے لیکن ایم دین ویری شوٹ اور ایک بات ہے کہ آج جو افوا ہے ایک مسلمان بم ویسپورٹ میں پکڑا گیا آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تحریف نہیں کرنا چاہ رہی فیکٹ این فرینک سپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے دو دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں سے آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں آپ کے بہت پولوور سے میں سیون یار سے اکرا انگلی سکول میں پڑھا رہی ہوں بہت ساری میس انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن الحمدللہ سب دور ہو گئے آج میں سب دعا جانتے ہیں مجھے اکرا انگلی سکول دھاپوری پونے جو وہ گریب لوگ سکول میں پڑھاتی ہے ٹیچر ہے دھاپوری پونہ میں اور وہاں کے مسلمان بچے ہندو بچے کرشن بچے ہیں لیکن مسلمان بچے آپس میں بھیدباؤں نہیں کرتے جات پاتھ میں نہیں مانتے بلکل اچھی بات ہے الحمدللہ بھین کا سوال ہے کہ میرے ماننے والے بھوت ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے جیسا میں نے کہا کہ میں ناچیز ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام پھیلاؤں اور اسلام کے پیغام کے وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ ماشاءاللہ اس پیغام کو سنتے لیکن جب بھی جس کے بھی فالوز بڑھتے ہیں اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھے گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھین کا سوال ہے کہ وہ پیش ٹی وی دیکھتی ہے پیش ٹی وی سے خوش ہے پیش ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چنل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچا ہے آپ گویا کے میرے دل میں جھاک کے میرے دل کی بات کہہ رہی ہے سر ایک پوششن لاسٹ یہ ایک سر سر ایک منٹ جسٹ امنٹ آج ساری دونیا کی ارث ویوستہ برباد ہو رہی ہے سامنے وادی روس کی ارث ویوستہ لگ بگ سماپت ہو گئی ہے پوجی وادی ارث ویوستہ ختم ہونے کے کار پر ہے کیا یہ سہی سمیں نہیں ہے کہ مسلم ارث ویوستہ کو لاغو کر دیا جائے thank you sir mashallah بہن کا کافی متعلق اسلام کے بارے میں اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاغو ہونا چاہیے وہی میں کہتا ہوں this قرآن is the constitution you know ہر ملک کے constitution ہوتا ہے یہ انسانیت کا constitution ہے قرآن اسی لئے کانفرنس کا ٹائٹل ہے peace the solution for humanity اسلام انسانیت کے لئے جتنا اسلام پھیلیں گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی اور یہ قرآن is the constitution اگر یہ constitution ساری دنیا میں لاغو ہو جائیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گے آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے یہ میری خوائش ہے کئی سال پہلے ایک خوائش تھی کہ اسلام چینل شروع کروں اور جانتا ہوں کہ اسلام چینل شروع کرنا یہ کوئی خانے کی بات نہیں شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور میں ہمیں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل اس سے شروع کرو آپ کے پاس سو روپیان شروع کرو رکومت جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے محنت کو قبول فرمایا اب یہ پیس ٹی وی ما شاء اللہ ہے جو تقریبا تین سال ابھی ساری دنیا میں موجود ہے تین مہنے پہلے صرف ساؤت امریکہ میں موجود نہیں تھا اللہ کی مدد سے تین مہنے سے ساؤت امریکہ میں بھی موجود ہے کیونکہ ساؤت امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں کیوں ہم کوشش کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر اور اس پیس نیٹورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کرے ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے اکثر چینل نیوز چینل they are governed by politicians news چینل کے عمدنی ہیں they behave like groups supporting political parties or different view points کوئی بھی چینل لوا ان کی جو آمدنی ہے وہ advertisement نہیں ہے اور میں جانتا ہوں جیسے میں تقریر میں کہا تھا اس تیرزم مسلم منوپلی کیا آتنگواد مسلمان کی وراست پونہ میں اپنے سناؤں گا اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ politicians ہیں جو مین ذمہ دار آتنگواد کے اور ایک پولٹیکل سپورٹ میں نہیں جانتا کوئی نیوز چینل آج ہے جو پولٹیکل سپورٹ کے بینہ چل رہا ہے نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لئے نہیں گیر مسلمانوں کے لئے بھی ایک صاف سترہ نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائیں کیونکہ اللہ تعالی فرماتے سورہ اسرام سورہ نمبر سترہ ورس نمبر ایٹی وَقُل جَال حق وَذَاق الْبَاطِل اِنَّ الْبَاطِلَ اَقَانَ زَوْكَ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے حب دانس سیدو کشنس سیدو